ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آلریڈی مذہب کے نام پہ سیاست کی جاتی ہے پھر وہ پورے زور و شور کے ساتھ سیاسی طور پہ طاقتر ہو کے واپس آتے ہیں اور یہ جنت کا ٹکٹ جو ہے وہ لینے کا بڑا آسان طریقہ ہے ان کا ماننا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ جمہوریت پہ کمپرومائز کرنے کو کسی صورت تیار نہیں ہوتے وہ فیرستیں جو ہے وہ جنت میں ٹکٹ کی فارم میں بنائی جا رہی ہیں جو لوکل لیول کے بلدیاتی لیول کے کارکنان ہیں وہ بھی بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اب بات کیمے والے نان بریانی سے ہوتی ہوئی ہونڈا ہی لیسہ سے بڑھتی ہوئی اب پہنچ گئی ہے جنت کے ٹکٹ پر پاکستان میں سیاسی حالات کو فالو کرنے والوں کے لیے خبر ہے کہ نواز شریف واقعی واپس آ رہے ہیں کیونکہ اب بات کیمے والے نان بریانی سے ہوتی ہوئی ہونڈا ہی لیسہ سے بڑھتی ہوئی اب پہنچ گئی ہے جنت کے ٹکٹ پر جی ہاں پاکستان مسلم لگ نون کے سابق ایم اے نے جن کا تعلق کمالیا ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہے انہوں نے کارنر میٹنگ کے دوران باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے کہ جو کارکنان اس کارنر میٹنگ میں موجود ہیں اور جو 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کے جلسے میں ان کے استقبال کے لیے جائیں گے وہ جنتی ہیں انہوں نے یہ بات ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو تین مرتبہ دہرائی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ یہ دعویٰ نواز شریف کی موجودگی میں بھی کر چکے ہیں فیرستے فرشتے بنا رہے ہیں اور وہ فیرستے جنت میں ٹکٹ کی فارم میں بنائی جا رہی ہیں کہ جو لوگ نواز شریف کا استقبال کریں گے انہیں جنت کی ٹکٹ ملے گی یہ کہانی ہے میہ نواز شریف کی واپسی کی جو کہ اسی طرح سے ان کی سیاست کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو وہ کئی مرتبہ جلاوطن ہوئے نکالے گئے اور انہوں نے بہت مرتبہ یہ سوال بھی کیا کہ مجھے کیوں نکالا اور اس سارے جواب میں جب بھی وہ جلاوطن ہوتے ہیں ملک سے باہر جاتے ہیں حکومت سے نکالے جاتے ہیں پھر وہ پورے زور و شور کے ساتھ سیاسی طور پر طاقتر ہو کے واپس آتے ہیں اس کی مثال ہمیں نائنٹی نائنٹی نائن میں بھی ملتی ہے دوہزار ساتھ میں جب انہوں نے واپسی کی کوشش کی وہ بھی ایک استقبالیہ کی اگزیمپل موجود ہے اسی طرح سے دوہزار تیرہ میں اس کے بعد اٹھارہ میں صورتحال نواز شریف کے لیے کبھی جو ہے وہ ان کے حق میں جاتی اور کبھی جو ہے وہ ان کی مخالفت میں جاتی نظر آتی ہے نواز شریف کی سیاسی ہسٹری کو پڑھنے والے لکھنے والے ان کا ماننا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ جمہوریت پر کمپرمائز کرنے کو کسی صورت تیار نہیں ہوتے جب وہ حکومت سے باہر جاتے ہیں یا سیاسی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں تو وقتی مفاہمت کر لیتے ہیں اس مرتبہ بھی کیا ایسا ہی ہوا ہے بہت سے مبسرین سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس مرتبہ نواز شریف جس ڈیل کے ذریعے واپس آ رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی کیونکہ ڈیل کا شور بہت زیادہ مچا ہوا ہے اور نون لکھ کوشش کر رہی ہے کہ ڈیل کے اس تاثر کو ختم کر سکے اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کی واپسی مسلم لکھ نون کی جو خراب ہوئی ہوئی ساکھ ہے اس کو بحال کرنے میں ایک کامیابی کا ذریعہ ثابت ہو یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی کے بعد جو فرسٹ چیسٹر ہے عوام کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے مسلم لکھ نون کے لیے اور اس سلسلے میں تمام ایم این ایز ایم پی ایز اور آئندہ کے امیدوار بہت محنت کر رہے ہیں صرف ایم پی ایز ایم این ایز ہی نہیں جو لوکل لیول کے بلدیاتی لیول کے کارکنان ہیں وہ بھی بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اور اسی محنت کی ایک عملی شکل ہم نے دیکھی کہ ایک جو ہے وہ رہنمہ کی جانب سے ہونڈا بائک دینے کا اعلان کیا گیا جو جتنے کارکن زیادہ لائے گا اور ایک نمبر انہوں نے بتایا اس کو اور وہی جب جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ اب بریانی اور کیمے والے نان پر بات نہیں رہی نون لیگ بہت امیر ہو گئی ہے اور صرف امیر نے یہ ہوئی پیسے کے معاملے میں اتنی روحانی جو ہے وہ طور پر سفر تیہ کر چکی ہے کہ ان کے اپنے ہی امینے جنت کا ٹکٹ بانڈ رہے ہیں اور یہ جنت کا ٹکٹ جو ہے وہ لینے کا بڑا آسان طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ نون لیگ کی کارنر میٹنگز میں جائیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب میاں نواز شریف واپس آئے ایک کس اکتوبر کو تو ان کے استقبال کے لیے منارے پاکستان پہنچے تو جنت کا ٹکٹ کنفارم اور یہ صرف ٹکٹ کنفارم نہیں ہے آپ کا فرشتے فیرست میں نام بھی لکھیں گے یہ حالات ہیں ہمارے سیاسی کارگنان کے کمالیا سے تعلق رکھنے والے جس مسلم لگ نون کے رہنماء چودری عصد الرحمن نے یہ اعلان کیا ہے وہ کوئی انپر بندے نہیں ہیں بے شک کہ ان کا تعلق توبہ ٹیکسنگ سے ہے کمالیا سے ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ شاید دہات میں زیادہ لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے یہ سابق ایک جسٹس خلیل الرحمن کے بھائی ہیں جو کہ جج کے عہدے پہ فائز رہ چکے ہیں اور بہت سارے انہوں نے فیصلے بھی دیئے ہوں گے اور ان کی اپنے بھائی کی جانت سے عام لوگوں کو بے وقوب بنانے کیلئے اس طرح کا اعلان جو ہے وہ بہت خوفناک ہے اور قابل افسوس بھی ہے ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ مذہب کے نام پہ سیاست کی جاتی ہے اور سیاست میں اندھی تقلید کی جاتی ہے لوگ جو ہے وہ جس لیڈر کو مانتے ہیں اس کو ناوز پللا ناوز پللا پتہ نہیں شاید خدا کا درجہ دینے کو پہن جاتے ہیں اور یہی مثالیں ہمیں اس سے پہلے بھی دوسری سیاسی جماعتوں میں نظر آئیں کبھی روحانی طور پہ کچھ سبق لے کے بہت بڑا وزیراعظم بن جاتا ہے روحانیت کا سفر تیہ کرتے ہوئے کوئی جو ہے وہ 22 سال کی سیاست کو شکست دیتے ہوئے اور بہت ساری جو ہے وہ ایک ساتھ وقت زارے وقت کو دیتے ہوئے اپنے لیڈر کو چھوڑ کے کوئی اور جو ہے وہ دھرم اپنا لیتا ہے اور یہ مثال اب ہمیں پی ایمل این میں بھی مل رہی ہے پاکستان میں بہت سی سیاسی جماعتیں مذہب کے نام پہ بنی ہیں لیکن آج جو نون لیگ کے جو رہنما نے اپنی تمام تر حدے پار کرتے ہوئے جنت کا ٹکٹ بانٹنا شروع کر دیا ہے بہت افسوسنا کی خبر ہے اس کی ہم مضمت بھی کرتے ہیں اور نون لیگ کی جو قیادت ہے جو سینٹرل بارڈی ہے اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے ایمینے سے سوال تو کریں کہ آخر کس بیس پہ وہ یہ جنت کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت مجبوری ہے آپ کی کارکنان کو لانا کیونکہ آپ کو فرسٹ ایمیج جو ہے وہ عوام پہ ڈالنا ہے وہ یہی دکھانا ہے کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں بیس ہزار تیس ہزار حالانکہ وہاں پہ جو جتنی گنجائش ہے اور جتنے لوگوں کے نکلنے کا امکان ہے اس کی بہت سی پیشکویاں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کی محنت جو ہے وہ ہم اس کو سراتے ہیں آپ کو بطور سیاسی کارکن محنت کرنی چاہیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے لیکن جنت کا ٹکٹ سیریسلی جنت کا ٹکٹ ہی بانڈ دیا آپ نے مطلب کہ اتنا اتنی ٹھیک ہے کہ نواز شریف سے امران خان سے یا زرداری سے کوئی اپنے لیڈر سے بہت محبت کرتا ہے بہت اس کی عقیدت کرتا ہے لیکن جنت کا ٹکٹ سمجھ نہیں آرہی کچھ سمجھ نہیں آرہی خیر بات ہو رہی تھی نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے تو یہ بالکل کنفرمیشن اب ہو شکی ہے نواز شریف لندن سے ہوتے ہوئے بالکل اب پاکستان واپس آئیں گے انہوں نے تیہ کر لیا ہے کیونکہ اس وقت نون لیگ کی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے نواز شریف کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن ہم یہ آپ کو کنفرم ہرگز نہیں کر رہے لیکن ہم یہ آپ کو بلکل کلیر نہیں کر رہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں اقتدار کی مستند پر نواز شریف ہی بیٹھیں گے یا پھر وہ جو ہے وہ کرا شہباز شریف کے حق پہ نکلے گا کیونکہ جتنی بھی ڈیل ہوئی ہے جتنے بھی معاملات تیک ہی ہیں وہ شہباز شریف نے کیے ہیں تو اس لیے مریدیم نواز یا پھر نواز شریف کو استعمال ضرور کیا جا سکتا ہے نون لیگ کی ساپ کو بحال کرنے کے لیے لیکن اقتدار کی کرسی ان کے لیے فی الحال اس طرح کا کوئی ڈسین نہیں ہوا ایٹ دی اینڈ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کو جنت کا ٹکٹ چاہیے تو آپ کیا طریقے کار اکتیار کریں گے کیا نواز شریف کے استقبال کے لیے آپ بھی جائیں گے